اسلام علیکم میں ہوں حزیفہ ریاض آپ لوگ کو جیسے کہ ہم لوگوں میں نے بتایا تھا وینیس کمپین کیسے چلاتے ہیں آج ہمارا ٹوپک ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرافک کمپین کیسے چلانی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے فور ایکزمپل جیسے کہ میں آپ لوگوں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ میرا ای کومرس وزیفہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے اندر ویڈیوز جتنی بھی اپلوڈڈڈ ہیں اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ای کومرس کے بارے میں پتا چلے اور ای کومرس کیسے کرتے ہیں سٹیپ وائز کچھ بھی اس کے اندر میں نے نہیں چھوڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا آپ لوگ ہوگے نا یار کوئی چیز چھوڑ دی اور انشاءالہ یوٹیوب گروہ پر پہلا بندہ ہوگا جس نے آپ لوگوں کو ای تو زی ہر چیز بتا دی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس گروپ کو بھی آپ لوگوں نے ضرور فالو کر لینا ہے اور اس کے اندر جا کے آپ لوگوں نے اوپن ڈسکیشن کے اندر بھی حصہ لینا ہے پارٹسپیشنز کرنی ہے بگی چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آپ لوگ نے سیمپلی کریٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ کا ویڈنیس کی بتا دیا تھا اب چلے گئے ہیں ٹریفک کمپینز ٹریفک کمپینز کے اوپر آپ لوگوں نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے ریکمینڈی سیٹنگز آپ لوگ کو آلیڈی بتا ہی ہی تھی کہ ایڈوانٹیج پلس کمپینز کے اندر آپ لوگ ریکمینڈی سیٹنگز جو انہوں نے فیس بوک خود ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا اے آئی کر رہا ہوتا ہے کسٹمرز کے بیہیویرز کو دیکھ کے تو آپ لوگوں کو ریکمینڈی سیٹنگز ایک ہے اور ایک مینویل سیٹنگز ہے مینویل سیٹنگز کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے طریقے سے بنا رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں نے کسٹمرز انٹرسٹ بیہیویرز یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے خود ڈال لی ہیں یہاں پہ نیو ٹریفک کمپینز میں نیو ٹریفک اے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نیو ٹریفک اے اس میں پہلے یہ چلا بیٹھا ہوں تو اس ویدہ سے مطلب آپ لوگوں نے یہ صرف اس لیے لکھنی ہیں تاکہ اگر آپ دس بارہ پندرہ آپ لوگ جب چلا رہے ہوں گے نا ایڈز تو اس کے لیے یہ فائدہ ہوگا آپ کو پتا ہوگا یہ ایڈ میں نے تب چلایا تھا اس کی سکیلنگ کے اندر آپ کو آسانی ہوگی جب آپ یہاں سے کوپی کر رہے ہوں گے تو وہاں سے آپ لوگ ایک ایک کو الگ الگ کرنے کی وجہ وہاں سے اے بی سی تھی آپ لوگ الگ الگ کریں گے وہ میں جب ڈراب شپنگ کے سیکشن میں آوں گا تو وہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے کرتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز آپ لوگوں نے چھوڑنی نہیں ہے اگر آپ چھوڑیں گے تو اس کے اندر پھر آپ کنفیوز ہوں گے کل کو پھر آپ وہاں پہ یوٹیوبز کے اوپر ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ میں پھاس گیا ہوں ٹھیک ہے تو چلتی ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اوکشن پہ کلک کر دینے ہیں کمپین وہی ٹیفک کے اوپر کلک ہوا ہوا ہے جو آپ لوگوں نے ٹیفک سیٹ کی ہے اے بی ٹیسٹ اور ایڈوانٹیج پلس کمپین یا بہت ڈیپ لی آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہوا ہے اے بی ٹیسٹ کے اندر کہ اس طرح آپ لوگ دو کمپینز کو آپ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو جیسے آپ لوگ نے نیکس پہ کلک کیا یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ سیٹ ایک کلک کر دیا تاکہ آپ کا ایک نام ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جی ٹیفک کہاں پہ لے کے آنی ہے میں نے ویب سیٹ کے اوپر لے کے آنی ہے تو اب دیکھیں میں ٹیفک کا مقصد کیا ہے ایک تو ٹیفک یہ گاڑیوں والی ٹیفک ہے یہ فیس بک کی بھی ٹیفک ہوتی ہے ویب سیٹ کی بھی ٹیفک ہوتی ہے ویب سیٹ کے اوپر آپ کے پچاس جو ہیں پرادکس اپلوڈڈڈ ہیں اب آپ لوگ ایڈز لاتے ہیں فیس بک کے اوپر اب فیس بک کیا کرتا ہے ریج دیتا ہے ہزار بندے ہیں ہزار بندوں میں سے سو بندہ آپ کی ویب سیٹ پر چلا گیا اب وہ سو جو ہے وہ ٹیفک کاؤنٹ ہوگا وہ لینڈنگ پیج پر چلا جائے یا آپ کے دسپلی لنک کے اوپر چلا جائے یا سپیسیفک لنکس کے اوپر چلا جائے تو وہ آپ کی ٹیفک ہے تو آپ لوگوں نے ٹیفک کہاں پہ لے کے جانی ہے تو اس بیس کے اوپر آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے نیچے آ جائیں کاؤس پر ڈیزلٹ کے اوپر آپ لوگوں نے یہاں پہ بیٹ کنٹرول کرتے ہیں جو آلریڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں یہاں پہ ڈائنمیک کریٹیو ہے ڈائنمیک کریٹیو کو آپ لوگ اگر کلک کریں گے یہ کومرس بینیجر کے اندر یوز ہوتا ہے جیسے میں آلریڈی آپ لوگ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے بجٹ اپنا سیلیکٹ کرنا ہے ایک سپیسیفک بجٹ جیسے کہ ریکمینڈیڈ ہے فیس بک کی طرف سے سپیسیفک تو آپ لوگ اس حساب سے بھی آپ لوگ ارجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو تو سب سے نیچے آئیں آپ لوگ یہاں سے آڈینس کنٹرول کے اندر آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پاکستان لوکیشن ہے پاکستان سے آپ لوگ ختم ہو کے آپ لوگ سپیسیفک سیٹیز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں کراچی کو سیلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے میں کراچی سیلیکٹ کر لیا ہے کراچی کے علاوہ میں جی سیلیکٹ کر رہا ہوں لاہور ٹھیک ہے جی لاہور کے علاوہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں جناب جی راول پینڈی ٹھیک ہے اب پار اگزمپل میں اور بھی جتنے بھی میں سیٹیز ایڈ کرنا چاہوں یہاں پہ میں ایڈ کر چکتا ہوں یہاں پہ یہ ریچ بتا رہے بھی اتنی ہے اور لنکس کلک کیا اوٹمیٹکلی یہ بتا رہا ہے یہ اتنے ہیں ٹھیک ہے تو اب لوگ آپ لوگوں نے جب یہ کمپین چلا دی تو یہاں پہ پلیشمنٹس اور ایڈوانٹیج پلس آڈینس کے اندر کلک کرنا یہاں پہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ نے کون سی آڈینس سا ٹارگٹ کرنی ہے میں مثال کے طور پر ٹارگٹ کرتا ہوں وومن کیونکہ میں ابھی بیچنے چاہ رہا ہوں بیوٹی بیوٹی سے ریلیٹڈ چیز ہیں یہاں پہ میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ ایڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں اور ایڈ سلیکٹ کیوں کرنی ہے کس بیس کے اوپر کرنی ہے اس کی بھی آلیڈی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور ایک ویڈیو اور میں بتا دوں گا کس طریقے سے آپ لوگ ڈیٹا کے تھو اپنے ٹارگٹیڈ آڈینس کو کس طریقے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ ڈیٹا کا ایکسپورٹ کا اپشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگ ایکسپورٹ کریں گے اگر آپ کے ایڈز اور لیڈی چل رہے ہیں کافی زیادہ تو وہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری آڈینس میری پروڈکٹ کے اندر کون سے کون سے ایج گروپ کے اندر ہماری پروڈکٹس زیادہ بکھتی ہیں تو آپ لوگ یہ وہ ایج گروپ سب سے زیادہ ڈالو اگر آپ منز اور وومن دونوں میں بکھتی ہیں دونوں یا ہے یہ ہیں کہ ظا تو یہ آپ لوگا کے اندر ہیں تُو کا نیج sing سکن کیر اب سکن کیر میں یہ انٹرسٹ آگیا ہے سکن کیر کاسمیٹکس ہے اب یہاں پہ اور بھی ہیں اور بھی انٹرسٹ ہے کاسمیٹکس میں نے پھر تھوڑا سا اور اس کو کیا سکن کیر میں چلا گیا سکن کیر یہاں پہ یہ سکن کیر ایک سیمپل سا ایک انٹرسٹ پڑا ہوگا ہے تو مطلب آپ لوگ جس طرح جس طرح انٹرسٹ اور ایڈ کرتے جائیں گے یہاں پہ نیرو آرڈینس ہوتی جائے گی تو آپ لوگ نے اپنے اڈریس وہ اپنے آرڈینس کی بیس کے اوپر آپ لوگ نے یہاں پہ آرڈینس اپنی سیلیکٹ کرنی ہے تو جیسے آپ لوگ انہیں سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ایڈوانٹیج پلس کمپین پلیسمنٹس ہیں جہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے جیسے کہ آلریڈی میں بتا رہا ہوں یہ فیس بوک خود با خود ہی یہاں پہ پلیسمنٹس کر رہا ہیں اس کی بیس کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ یار اس کے اوپر میرا ایڈز زیادہ چل رہا ہے تو آپ لوگ جب ڈیٹا کو ایکسپورٹ کروں گے آٹومیٹکلی پرانے ایڈز کے تھو مطلب آپ نے پانچ دس جب ایڈز لالی ہے اس کے تھو آپ کا جب اچھا خاصا ڈیٹا جب آ جاتا ہے نا تو اس بیس کے اوپر آپ لوگ اپنے نیکس ٹارگیٹڈ آرڈینس کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب آج یہ وحی کیا اگلے دن بھی وحی کرتی ہے اگلے دن بھی وحی کرتی ہے اگلے دن بھی وحی کرتی ہے مطلب آپ لوگوں نے وہ ڈیٹا کو لینا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں بلکہ اس ویڈیو کے این پر میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے وہ ڈیٹا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے مکمل ویڈیو بننے والی ہے کیونکہ وہ لمبی ویڈیو ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے کسی کو in check بھی کر سکتے ہیں اپس اور سائٹس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ میں نہیں دکھانا چاہتا تو آپ لوگ ان چیکھ دیتا ہوں پہ next پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسی next پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے store کو select کر لینا ہے simply اس کے بعد آپ لوگ manual upload کے اندر جاتے ہیں catalog آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں manual upload میں single image کے اندر جاتا ہوں single image کے بعد میں simply جاتا ہوں نیچے یہاں پہ آپ میں نے add image کے اوپر click کیا add image کے اوپر click کرنے کے بعد میں بھی یہ والی پروڈکٹ جو ہے یہ والی بیوٹی بوک میں سیل کرنا چاہتا ہوں ہی نیکس پہ میں نے کلک کر دیا جو سمپلی میں نے پروڈکٹ اس کی اپلوڈ کی پکچر اپلوڈ کی لیکن آپ کا زور لگے گا زیادہ انٹرسٹ کے اوپر زیادہ ہنٹنگ کے اوپر ان چیزوں کے اوپر زیادہ آپ کا زور لگے گا تو گھبرانا نہیں ہے ان چیزوں کو لے کے تو آپ لوگ فار ایکزمپل جو لوگ ہماری ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کو یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے نا یہ کچھ بھی ڈالیں جو میں نے آلڈی بتایا بھی ہوا ہے ہیڈلائن کے اندر آپ لوگوں نے چیٹ وید اس کی بجائے لکھتے ہیں یہاں پہ ہیڈلائن کے اندر بگ ڈیل یا کچھ بھی ایسا لکھتے ہیں جو یار آئی کیچی ہو ٹھیک ہے اب وہ نیچے ہیڈلائن شو ہوا رہا ہوگا بگ ڈیل یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے نا تو اب یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپلی جو ہے بگ ڈیل آ گیا ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگ رمضان ڈیل ہے یہاں لکھ دیں وہاں پہ ڈسکاؤنٹڈ یہ جب آپ لوگ ایک دو چیزیں ایڈ کریں گے کالٹو ایکشن کے اوپر آپ لوگ شاپ نو پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اب شاپ نو کیوں کلک کرنا ہے آرڈر ناؤں کیوں کس بیس کے اوپر کلک کرنا ہے وہ بھی میں نے آلڈی بتا دیا ہوگر آپ لوگ کریں اس کے اوپر ذرا دیکھیں جا کہ اگر آپ یہ بھی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کلک کریں دو ایڈز لائیں اس کے اوپر دیکھیں کس کا اچھا ہے اس کو چلاصل تھا رہنے لیں آپ لوگوں نے نیچے آئے ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ ڈسپلی لنک کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کیا یہاں پہ گئے ٹھیک ہے تو ویب سائٹ یوریل پہ جا کے یہاں سے آپ لوگوں نے کنٹرول بھی کر دیا ہے ڈسپلی لنک کے اندر یہاں پہ آپ لوگوں نے اس جو پروڈکٹ ہے اس کا آپ لوگوں نے ڈال دینا تاکہ کسٹمر جیسی کلک کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ کی اس پروڈکٹ کے اوپر چلا جائے گا جیسے یہ میرے پاس یہ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے میں نے یہاں سے سیدھا سیدھا کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد میں نے یہاں سے ڈسپلی کیا یہ لیں جی یہ میرا ہو گیا ہے ایڈ تیار یہ پکزل آلیڈی ایکٹیو ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے پبلیش کرنا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے یہ لیں یہ پبلیش ہوا یہ پبلیش ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پبلیش ہوگا یہ آپ کا ایکٹیو چلا جائے گا ایکٹیو ہونے کے لیے ریویو ہوگا پہلے پھر اس کے بعد ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی آپ لوگ کے ٹرافک سیلز اب جائز دیسے میں نے آپ لوگ میں بتایا تھا کہ آپ لوگ کیسے کسٹمرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ لوگ کولمز کی بیش کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو نے اس ڈیٹا کی بیش کے اوپر بھی آپ لوگ اپنے کسٹمرز کو ڈھونڈ سکتے ہیں جیسے آپ کریٹ نیو ریپورٹ پہ جائیں گے آپ لوگ یہاں سے بھی اپنی ریپورٹس بنا سکتے ہیں اس کے اوپر میں کمپلیٹ ایک ویڈیو آپ لوگ کے لیے بلکے بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہوں ٹھیک ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ موسیقی